کہ جنہوں کوئی اچھا کام کیتا جائے نیک کام سونا کام کریے تا شیطان انہوں کرنے دنگا اللہ کے پیارے محبوب تشریف فرمائے صحابہ کرام بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا میں ایسا وظیفہ دسان ایسا تعویز دسان یہ سنال شیطان پڑھے نزدین کر اٹھار محبوب پارہ سورت مریم قُر رب اعوذ بیکا من حمزات الشیاطین فرما دیجئے میرے پیغمبر میں ادست اپنی جماد لوں اپنے اتباع کرنے والے دست دے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں پیغمبر اور میرے منن والے اسی شیطان دے حمزیتو بچن وستے شیطان دی شرارتو بچن وستے شیطان دے وسوسینتو بچن وستے کہنی پناہ چانے میرے بھائیوں جدو بندہ اللہ دی پناہ دے اندر آ جائے تے بندہ پھر شیطان دے حملے چاہ سکتا اس واسطے جدو بھی کوئی اچھا کام کر لگو تے کی کی تا کرو پھر اللہ تے قرآن کی فرما رہا ہے جدو دوسرہ قرآن دی تلاوات شروع کرو اللہ تے قرآن دی تلاوات کر لگو تے پہلے کی کی تا کرو شیطان اللہ کل پناہ ممگ نہیں کرو کیونکہ شیطان ہے قرآن لنہ سمجھن دیتا ہے تے پڑھن دیتا ہے دیکھو خبیص نہیں کھڑی ہے بیڑی ہے کیوں مقصد یہ ہے کہ مسلمان کسے مسلمان تے پہلے کام دیگا لے تو فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے کیس کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت ساتھ نام اللہ کے برکت کہیں جناہ دن در ہے بھائی فرمایا جس طرح اسی لوگ کھانا کھانے ہیں تو پہلے کی کرنے ہیں بسم اللہ پڑھنے ہیں اللہ دے پیارے مابو مصفر تین حضرت موبکر صدیق نال سی تو آپ نے بکری دیت پھیر ہے نا تو کی کر لگے تبارک اللہ زی نظر الفرقان یعنی معلوم ہوندہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت جنہوں امتی کردہ ہے تو امتی کا دی گمراتے دین ہے اللہ دے پیغمبر نے سبق سکھایا ہے میں پیغمبر کوئی ضرورت پہی یہ تبرکت کھانے کل منگیے اللہ کو لیٰذا امتی ضرورت پہی تبرکت کھانے کل خلاش کرے اللہ کو فرمایا الرحمن برکت اس وقت اللہ دے ذات کو رمیوی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے وہ کون ہے مہربان یعنی کیا مطلب ہے سارے یہان دے مہربان کٹھے ہو جان ماں ہو جائے پیو ہو جائے استاد ہو جائے جتنے بھی ہیں اپنے قبیل رشتہ دار والے اللہ کریم فرمادہ ہے میری مہربانی نہ کوئی مہربانی نہ مل سکتا کہ میں بڑا بڑا مہربان فرمایا الرحیم کہ میں میں تو بڑا حریم کرنا والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ فرمادہ ہے کہ میں اللہ ہے وہے کلوے بندہ کتنا گنے گار ہوتا ہے بندہ کتنے گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ دے مہربانی ہو جائے تو فرمایا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں ساری تعریفیں کئی دے مستے وہ کیوں اسی کرنے ہیں کہ سارے کمالات کئی دے اسمان پڑا مردے کمال کئی دے زمین کی میں بڑا ہی دیکھ لئے کہ زمین نو پانی دو تے پھیرا دیتا ہے یہ کمال کئی دے اللہ فرمادہ اسمان بے کلو بغیر ستونا دے کھڑا کر دیتا کمال کئی دے اللہ فرمادہ بے کلو پھر انسان کو بالفرصی اب لے کرنے ہیں اللہ کریم نے سانو مکمل انسان بڑھایا اگر اللہ کریم سانو نعیول계 پیدا کردے بھی آتا کسے دی طاقت ہے اب آج پیدا کردے بھی آتا کچھ نک سکتا اللہ کریم فرما方面 اس وماستے کیا کرو جدو میں اللہ نے تو مکمل انسان پڑھایا ف candidہ کرو اپنی زبان تریفہ بھی کہنے کیا کرو اللہม adhai اللہ نے ساапو انسان پھڑھایا اللہ کریم فرماглядہ ہے کہ میرے بندے جی میں میں تنوبہ عزت انسان بڑھایا ہے نا تو کہہ کر اپنی زبان لکھئے دی طریفہ کار اللہ فرمایا رابطہ معنی تفسیر ابن قصیر دیتا رابطہ معنی سنتے جو ہے امام ابن قصیر فرما دے کہ رابطہ کے معنی ہے رابطہ معنی ہندہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ نباون لاللہ رابطہ کے معنی ہے ہمیشہ بندے دین آل ہے ساتھ نباون لاللہ بندہ پیدا ہندہ ہے اللہ کریم کہا فرما دے کہ میں بندے دے ہمیشہ ساتھ ہی لانا فرمایا آلمین کیونکہ میں سارے جانتے ہیں آلمین تو کیا مراد ہے ہمیشہ سارے جانتے ساتھ نباون لاللہ الرحمن جدا کیا ہے بڑا میرمان ہے فرمایا الرحیم تو اس تو اللہ کو میرمان ہے کوئی نہیں ہے اگر کہا فرمایا مالک یومدین مالک کی سننا ہے دن بادشاہ فرمایا مالک یومدین دن قیامتہ مالک بھی کون ہے اللہ ہے تو میرے باجوں ان آیاتں نشار نرزون کے بڑیاں فرمایا کہ الحمدللہ یہ آیات جو ہیں یہ آیات جنہیں اتری ہیں گئین اللہ کریم فرما آدھا ہے یعنی مکہ دنہ اتری ہیں اور ان آیات آدھا کہا ہے یہ ساری تھی ساری اللہ دی تحید ہیں کیا ہے اللہ دی وحدت ہے اللہ دی پہچان ہے اللہ کریم فرماVES ہے سبDu پہلی آیات دنر میرے کمال میں بکو سب دنر کیا ہوں اللہ کریم فرمادا ہے اگر کوئی بندہ میری پہچان کرنا چاہتا ہے تو کہے کرے الحمدللہ رب العالمین پہلے میری یہ تعریفہ کرے تعریفہ کس تو میری یہ کرنی ہے جو کمال کہیں دے پہلے میری یہ تعریفہ کس تو کر رہا ہے اور کر رہا ہے تعریفہ بندہ کس تو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ویدہ ہے کہ یارے سارے کمال کہیں دے تعریفہ پہلے اس تو کر دے پہا ہے کہ اللہ کریم دے کمال آتنوں نظر آرہے ہیں بیکھ لے اپنی اکھینا ہے اہلالیقین ہے اہلالیقین جنہی اہلالیقین تو کیا مراد ہے کہ اپنی اخر الویتہ پہ آئے کہ کمال سارے کہیں دینے اللہ تو کیسے وقت میرے بھائی الرحمان کے فرمایا کہ میں توفٹہ میرے بھائی کوئی نہیں کیوں اللہ فرمادہ ہے اگر کوئی بندہ بالفرد جہنم جامانتے اندر نزدیک ہے تو اللہ کریم فرمادہ اگر جہنم دے کنارے دے ایک ہر ہوتا ہے کہ میں اللہ میرے بانی کار چھوڑا تو میں نوڑکڑ والا اس وقت میرے بھائیوں میں اللہ پاک نے اپنی توحید ابھی کمال دس ہے اور اپنی کمالات دس ہے کہ میں اللہ کریم جی ذات کیا ہے دنیا دے سارے ظالم کٹھے ہو جاننا کسے نوڑ رحم آتا اللہ فرمادہ کہ اگر میں رحم کا نجامت کوئی روک سکنا ہوئی نہیں ہے اب کوئی فرمایا ایا کناب ہو دو جہنم بندہ کردہ ہے ملک یومی دین دے سکیہ مراد ہے کہ دن قیامت عمالی کے اوٹ کسیدی بادشاہی مطلب کیا ہے انہوں آپی میں قصیر فرمادے کہ ملک یومی دین تکیہ مراد ہے اللہ کریم فرمادہ ہے کہ دن قیامت دے ماں بھی کوہ لوڑ ہے باپ بھی کوہ لوڑا ہے بھائی بھی کوہ لوڑ ہے مگر کسے نہیں کسے مجھے گھانا کوئی نہیں ہے اللہ فرمادہ ہے دنیا دے میں بادشاہ دن قیامت ایک بادشاہ کے نیونی آئے کیا فرمایا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تنجیز ہیں کیا مطلب ہے بندہ پہلے اللہ نے یہ طریفہ سوڑ لے طریفہ سوڑ کے اللہ نے کمالہ سوڑ کے کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں عبادت بھی تیری کر سا کیوں کہ تیری قیامت میں مچانا کسے نہیں ہے اور پھر میں کیا کر سا جدو میں نے کدرے ضرورت پہن گئی امداد دیتا ہے امداد کے دیں کل منگا گا اللہ کو کیا فرمایا اے دنا کہہ کر اے دنا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا السرات رستے تے علموستقیم سیدھے تے بندہ کیا کر رہا ہے دعا مگے ہیں اپنے اللہ کو تو فرمایا سرات رستا اللہ زینہ انہ لوگا دا انعمت علیہم جنتتوں کے کیتا ہے اپنا انعم کیتا ہے مثلا من النبیین وصدیکین وشوہدہ وصالحین اے لوگ کونہ اللہ دے فرمایا غیر المغزوبی علیہم تی امنا درو لستے دری جلانہ جنتتے تیرا کیا ہویا ہے غص ہویا ہے فرمایا ورزوالیم تجھے کیا ہوگئے رستے نوں قرآن نوں چھڑ دیتا ہے سلنت نوں چھڑ دیتا ہے آخری گال بڑی کیمتی آگئی کہ یا اللہ سنونہ لوگا دے رستے دے نہیں چلانہ جنتنے لوگا نے کیا کرتا ہے تیرے سچے قرآن نوں بھی چھڑ دیتا ہے تیرے پیغمبر نے سچی جنت نوں بھی اللہ ملی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ